سلام علیکم ویلکم ٹو مار چینل فور یو بائی فریال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مشروب کو صاف کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی بہت ہی آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پیکٹ مشروب لے لیے مارکٹ میں اس طرح پیک میں آتے ہیں تو اب ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو پر جتنا ڈرٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے پہلے صاف کرنا ہے اس طرح ہم نے پہلے اس کو اتار لینا ہے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کی اوپر والی لیر اتارنی ہے اور یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں آپ نے بہت اتیاد سے کرنا ہے کیونکہ یہ جو اوپر والی لیر ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اتار رہی ہے آپ اسے چھوڑی کے مدد سے بھی اتار سکتے ہیں لیکن یہ ہاتھوں سے ہی بہت ایزی سے اتار رہے ہیں اور مارکٹ میں مشروب بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں آپ جب بھی اس کو یوز کریں فریش ہی یوز کریں مشروب ہماری لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کی کچھ افادیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی کی کچھ کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں اب یہ ساف ان team یوز کریں وہ وہ آسان نہیں ہے اب دیکھیں ایک میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم چھوڑی سے کیسے اس کو تاریں گے دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے اس کی سکن کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے کیجئے گا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ بہت نازک ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کر کے سارے ساف کر لینا ہے اس کے چھلکے ہم نے سائٹ پہ کر دینا ہے اب ہم نے ایک باول میں پانی لینا ہے اس کے اندر ہم نے یہ سارے مشروم ڈال دینا ہے مشروم کو زیادہ دیر ڈپ نہیں کرنا بس ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو ساف کر کے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کے ساتھ جتنی گندگی لگی بھی تھی وہ پانی میں رہ گئی ہے اور اس طرح کر کے ہم نے سارے نکال لینا ہے ابھی ہم نے ایک ٹیشو پیپر لینے اس میں ہم نے مشروم کو ڈال دینا ہے تاکہ اس کو ہم ڈرائے کر سکیں اگر آپ اس چیج پر مشروم کو باول کرنا چاہیں تو آپ باول بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ مجھے یہ ابھی پکانے ہے تو اس لیے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح کر کے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پروم کو ساف کرنے سے لے کے اس کی کٹنگ کرنے تک سارا پروسیس بہت انجوائے کرنے والا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ میرا طریقہ پسند آیا ہو شیئر لائک ضرور کیجئے اپنے دعاوں میں شامل دیکھے گا اللہ حافظ